بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی جو پارٹی بن رہی ہے جس میں فواد چودری صاحب چار دن پہلے جو ہیں وہ سیاست میں بریک لے رہے تھے عمران اسماعیل صاحب سیاست کو خیر بات کہہ گئے تھے محمود مولوی صاحب سیاست چھوڑ چکے تھے وہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ ایکٹیو ہوئے ہیں یہ ایکٹیو کیا گیا ہے یہ بارال اہم معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی اسد کیسر بڑے کور ہارٹ جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہیں ٹھوٹ رہے ہیں لیکن ایک اور خبر پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے آپ نے سن لی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے جنوبی پنجابی اور سینٹرل پنجاب سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی میں فیرست لمبی چوڑی ہے لیکن ان میں دو تین نمائی نام ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے جو وہاں جیت بھی سکتے ہیں لیکن متعدد وہ ہیں جو حلقے کے اندر چھوٹی سیاست کرتے ہیں وہ کوئی چیرمن لیول کے لوگ تو ہیں لیکن وہ ایم این اے اور ایم پی اے لمعے موجود میں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی پر ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اگلے آنے والے وقت میں اور ہم آج پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے ہار بھی جائیں لیکن چلو ہارنے کے بعد کوئی بندہ معاون خصوصی بن جاتا ہے کسی کو مشیر کے عدے مل جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہوا بہت سے لوگ ہارے اور وہ وزارتوں تک پہنچ گئے فردوسہ شکاوان کا نام ہے اور بھی بڑے نام ہے ایسے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے تو ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سینٹرل پنجاب میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی کہ ہم پاکستان مسلمی نون میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن نون لیگ نے ان کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ برے وقت میں بھی پاکستان مسلمی نون کو نون کے لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری پہلی ترجی وہ ہیں آپ نہیں ہیں اس لیے پھر تیسرا آپشن یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو چھوڑنے کے بعد پیپس پارٹی میں شامل ہوا جائے لیکن اب کچھ لوگوں نے تو فیصلہ پہلے کر لیا ابھی بہت سے لوگ تقریباً کوئی ستر اسی لوگ وہ ہیں جو صرف انتظار کر رہے ہیں کہ آگے ہونے والا کیا ہے کنفیجن ہی کنفیجن ہے ہر جگہ مسلمی نون میں بھی پیپس پارٹی میں بھی پی ٹی آئی میں ابھی تو الیکشن جو بناوس ہوگا اصل گیم تو وہاں ہو اب جب پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ جو چھوڑ گئے ہیں یا پتہ نہیں ہیں وہ بڑی کنفیجن ہو رہی ہے شامحمود قریشی صاحب کو پرویس خٹک صاحب کو وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں فواد چودری صاحب فواد صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف تو نہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے باہر کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ کسی کے ہیں یا نہیں ہیں لیکن تین چار دنوں میں ان کو کہاں سے اشارہ ہوا ہے کیا یہ اشارے بھی پی ٹی آئی کے اندر سے ہیں عمران خان سے ہیں یا پھر کئی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں یہ تو فواد چودری صاحب کے اگلے آنے والے دنوں کے جو موو ہے وہ بتائے گی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ عمران اسماعیل یا محمود مولیلی صاحب کو ہونا فواد چودری صاحب کو ہونا مطلب یہ ہے کہ کئی اشارے کنائیں ان کا باہر آ جانا ان کے لیے حالات اچھے ہو جانا ایک ایک نئی پارٹی جو ایک طرف جانگیر ترین بنا رہے ہیں دوسری طرف یہاں بھی بننے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر یہ آگے جا کے اس میں مرج ہو سکتی ہے تمام کے تمام لوگ سیاست میں تو صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے سیاست میں ہر وے آخر کچھ نہیں ہے اور جو ہاں تک مذاکرات اور ان معاملات کی بات ہے وہاں نظر آ رہا ہے کہ اب بڑا کلیرلی اور بڑا کھلا ڈولا اب عمران خان صاحب کو مائنس کرتے ہو نظر آئیں گے لیکن اب عمران خان مائنس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ووٹ نہیں ملے گا اب کسی طرح سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں عمران خان اگر مائنس بھی ہوں تو عمران خان کے نام کا ووٹ ہو شاہ محمود قریشی لیڈ کریں یا پرویس خٹک لیڈ کریں یہ دونوں مقتدر حلقوں کو بہت قابل قبول شخصیات ہیں دونوں کے دونوں ان میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پرویس خٹک بھی ان کو قابل قبول ہے اور ان کے بڑے قریب ہیں شاہ محمود قریشی بھی ان کے لیے ہمیشہ قابل قبول رہے ہیں اور وہ بھی مان گئے تو چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں لیکن کیا عمران خان اگر خاموش ہو جاتے ہیں اپنی ناہلی کے بعد بھی تو پھر تو اس گروپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا الیکشن میں اگر وہ خاموش نہیں ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے رہتے ہیں اور اس گروپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بغابت اور باغی اور الگ ہیں تو پھر کچھ بھی ہو وہ ووٹ بینک ان کا نہیں بلکہ پھر فائدہ ہوگا پاکستان مسلمی نون کا نمبر ون پاکستان پیپس پارٹی کا اب میں آپ کو پیپس پارٹی کے حوالے سے دوبارہ وہیں جوڑ کر لے کے آتا ہوں کہ اگر یہ الگ جماعتیں بنانے کا کیوں کیا جا رہا ہے ایک جانگیر ترین صاحب کا گروپ اگر بنتا ہے ایک پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا یہ الگ گروپ بنتا ہے جانگیر ترین صاحب سے الگ ہو کے تو پھر کیا ہوگا کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ الگ اپنے سیٹ اڈجیسمنٹ جانگیر ترین صاحب کا گروپ الگ اور فواد چوہج صاحب اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ گروپ الگ پیپس پارٹی جس طرح سے جنوبی پنجاب پہ کام کر رہی ہے بلوشتان میں کام کر رہی ہے ہم نے پشتی ویڈیو میں کہا اس کے بعد جو فامولہ تیع ہو رہا ہے وہ پیپس پارٹی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جانگیر ترین صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے وہ آگے چل کے ہو سکتا ہے سیٹ اڈجیسمنٹ کے معاملات جنوبی پنجاب میں بھی ہو جائیں اور پھر وہ رخ پیپس پارٹی کی طرف ہو جائے گا پیپس پارٹی کو اس وقت جو ہے وہ اپنی ان کی سیٹیں ففٹی پلس میں ہیں ان کو آگے چل کے بیس سے پچیس سیٹیں درکار ہیں بس فامولہ بڑے اچھے طرح سے تیع ہو سکتا ہے وہ خاص طور پر بلوشتان کے لوگ ہوں گے اور پھر اس طرح جنوبی پنجاب اور دیگر گروپس ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گے اگر کوئی کراچی میں شکست دے سکتا ہے کسی جماعت کو تو وہ پیپس پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کو کوئی شکست ہو سکتی ہے تو وہ ایمکیم ہے ایمکیم کی چارز کی بجائے اس بار سات سیٹیں ہو جائیں گی وہ بھی پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ہی ملیں گے تو یہ فارمولہ اس طرح بنایا جا رہا ہے اور یہی فارمولہ آگے جا کے اپلیکیبل ہوگا اس لیے پاکستان پیپس پارٹی کے جو چیرمن لیول تک کے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت اگلے آنے والے وقت میں بڑے امپورٹنٹ نظر آئیں گے اپنا خیال لکھئے کہ آپ کے رائے کیا ہے کومنٹ میں بتائیے اللہ حافظ